ڈسیپلن کے بغیر بڑا بننے کا حواب دیکھنا اندیری میں راستہ تلاش کرنے کے برابر ہے جو لوگ ڈسیپلن کے ساتھ اپنے کام نہیں کرتے ہیں دراصل وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے ڈسیپلن کے بغیر محلت بکار ہے اگر آج آپ دن میں بارہ گھنٹے کام کرتے ہو اور آج سارا کام مکمل کر لیتے ہو جبکہ کل کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ ڈسیپلن کی خلاف ورزی ہے ایک دن میں بارہ گھنٹے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ چھ گھنٹے کام کریں اور ڈسیپلن پر اپنی گریفت مضبوط بنائیں یاد رکھنا کہ زندگی میں دو طرح کے افراد کبھی بھی آگے نہیں بھر پاتی ایک وہ جو بتاہ ہوئے کام سے زیادہ کام نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو بتاہ ہوئے کام کو بھی مکمل نہیں کرتے پہلی طرح کے لوگ اپنے کام کو پسند نہیں کرتے جبکہ دوسری طرح کے لوگ سست اور کامچور ہوتے ہیں زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بنا بتائیں نئے کام کرتے ہیں ایسے لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی تمہارا ڈسیپلن بہت معنی رکھتا ہے تمہاری زندگی میں تمہاری کامیابی کے ہر شعبے میں ڈسیپلن کے بغیر تم اپنے گول حاصل کرنے کے لیے بہت پیچھے رہ جاؤ گے ڈسیپلن کے بغیر دنیا میں لوگ بھرے بھرے گول حاصل نہیں کر سکے تمہارا خواب ڈسیپلن کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا یہ میری ذاتی رائے نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ تم ہمیشہ آسان آپچن کی طرف بھاگتے ہو اور آرام کرتے ہو اور بعد میں پوری زندگی مشکل میں کارتے ہو کامیاب لوگ مشکل راستے پر چلتی ہیں اور آرام بعد میں کرتے ہیں تمہاری زندگی تم سے قربانی مانتی ہے تمہارے وقت کی تمہاری محنت کی تمہارے ڈسیپلن کی اور کیا یہ تم سب کر رہے ہو قربانی ابھی دو انجوائے بعد میں کرنا تمہاری زندگی تم سے قربانی مانتی ہے تمہارے وقت کی تمہاری محنت کی تمہارے ڈسیپلن کی زندگی میں مشکل راستے پر چلو اور اچھی زندگی بعد میں گزارنا اگر زندگی میں ڈسیپلن چاہیے تو پہلے وہ کام کرو جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تمہارا پاب جی تمہارا واتسپ تمہاری لیٹ نائٹ کی باتیں اگر یہ سب ضروری ہیں تو پھر کرتے رہو لیکن بعد میں اس کا قصوروار کسی اور کو نہ ٹھہرانا کیونکہ پاب جی کھیر کر جس وقت تم سو رہے تھے اس وقت کسی نے اٹھ کر اپنے حیثے کا بہت سارا کام کر لیا تھا اس لیے اب بھی وقت ہے اپنے گول سیٹ کرو اپنے ارادوں کو ہمیشہ مضبوط اور پکا رکھو انہیں کبھی ٹوٹنے مد دو کامیابی کو پانے کے لیے طریقے بدلے جا سکتے ہیں مگر ارادے نہیں جن کے ارادے بھرے اور پکے ہوتے ہیں وہی کچھ بڑا کرتے ہیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے انسان نہیں ہوتے بلکہ عام طرح کے لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں کامیاب لوگوں کے بس کام کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے آپ کا دماغ آپ کو جیسا کہتا ہے آپ ویسا کرنے لگ پرتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ اپنے دماغ کو قابل نہیں کر پاتے اور جیسے دماغ چاہتا ہے ہم ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں ہماری آتیا ہی ہمیں بناتی ہیں اور ہمارا دماغ ہر اس خیال کو قبول کر لیتا ہے جو اسے بار بار پیش کیا جاتا ہے ہوا وہ خیال اچھا ہو یا برا درست ہو یا غلط اگر ہم اپنے دماغ کو بار بار غلط چیزوں کی طرف لے کر جائیں گے تو ہمارا دماغ بھی ان چیزوں کو کرنے کا کہے گا اور ہم ویسے ہی کرنے لگتے ہیں کامیابی کو پانے کے لیے صحیح راستہ اپنانا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو بھی درست راستے پر چلنا پڑے گا اور اپنی سوچ کو صحیح استعمال کرنا ہوگا جب آپ درست انداز میں سوچتے ہیں تو آپ اپنے جذبات کے غلام نہیں ہوتے بلکہ جب آپ درست انداز میں سوچتے ہیں تو اپنے جذبات کے مالک بن جاتے ہیں یاد رکھنا کہ زندگی جینے کے لیے دو ہی حصول ہیں جو پسند ہے اسے حاصل کرو اور جو حاصل ہے اسے پسند کرو بہت سے لوگ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور کبھی اس کامیابی کو حاصل نہیں کر پاتے جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کامیابی کے رستے پر ایک بار چرنے کی کوشش کی جائے تو منزل اپنے آپ ہی قریب آتی جاتی ہے اور اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے شدید غوائش رکھتے ہو تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اسی لیے کسی نے کیا ہوب کہا ہے پورا کرنے کے لیے بنا نیت کے محنت چاہیے تب ہی آپ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے